جار اب سین کچھ ایسا ہے کہ نہ ہی انٹرنیٹ چل رہا ہے اور نہ ہی مجھے یہاں سے کوئی پانی مل رہا ہے پینے کے لیے اب یار دیکھیں بدنصیبی چیک کریں کہ میرے پاس کیش نہیں ہیں اور یہ مشینیں جتنی بھی لگی ہوئی ہیں یہاں پر یہ ساری ہی کیش مانگ رہی ہیں کارڈ کوئی بھی نہیں اکسپٹ کر رہی کارڈ کا اپشن ہی نہیں ہے گوڈ مارننگ ساڑھے ساتھ ہو گئے اور میں ابھی تک ریٹ کر رہا ہوں عمر لوگوں کا سو یار یہ دیکھیں ہیلو جی اسلام علیکم آپ لوگ کو ایک بار پھر ماہی ویلاغ پر خوش شامدید کہتا ہوں آپ سب لوگ کو تو سین کچھ ایسا ہے کہ آپ لوگ کا بھائی جا رہا ہے اٹلی ابھی تھوڑی دیر میں نکلنے لگوں میں اٹلی کے لیے تو میرا فرس ٹائم ایکسپرینس ہے تو روپا روپا میں یورپ ہم سب دوست مل کے جا رہے ہیں اٹلی علی بھی میرے ساتھ ہے عمر بھی ساتھ ہے ہمارا ایک سندھی بھائی ہے وہ جا رہے ہیں میڈرٹس آ رہا گوسہ سے تین ہو اور وہ میڈرٹس اپنی فرائیڈ لیں گے تو پہنچیں گے اٹلی میلان اور میں جا رہا ہوں بارسلونا سے تو سوچا کیوں نہ کہ آپ لوگ کو بھی اپنے ساتھ لے کے جایا جائے اور آپ لوگ کو بھی اٹلی دکھایا جائے جیسے کہ میں نے اٹلی پہلی بار دیکھنا ہے ہو سکتے آپ لوگ نے بھی اٹلی پہلی بار دیکھنا ہوگا تو انشاءاللہ بھی چلتے ہیں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں بارسلونا ٹو اٹلی ابھی ائرپورٹ پہنچ گئے ہوں ترمینل ٹی ٹو کے اوپر اور ابھی ہم جا رہے ہیں چیکن آلیڈی کر چکا ہوں آن لائن تو ابھی ویٹ آجز فلائٹ کا ابھی میٹرو کو لیب کیا اور ابھی جو ترمینل ہے اس کے طرف جا رہے ہیں موسیقی 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 وہ واش وغیرہ یا موبائل وغیرہ وہ دیکھتے ہیں اور پرفیوم تھا انہوں نے اس کا تھوڑا سیشو بنایا تھا کہہ رہے تھے کہ یہ وان ٹوانٹی ایمل ہے تو اتنا نہیں ہونا چاہیے چھوٹا ہونا چاہیے کہتے ہیں اس بار لے جاؤ اور نیکس ٹائم خیال رکھنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے یار میرے ساتھ نا ایک چیز ہر بار ہوتی ہے جب بھی میں ائرپورٹ آتا ہوں فلیٹ میں ہوتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ یار مطلب کہ اگر ٹی ٹو پہ جانا ہے تو میری جو اپنی ٹکٹ ہے وہ چل جائے گی کیونکہ جو میں ٹکٹ بائے کرتا ہوں وہ دس یورو والی بائے کرتا ہوں کیونکہ اس کے اندر مطلب کہ دس ٹکٹیں ہوتی ہیں اور میں پھر وہی ٹکٹس نہ یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے مگر جب میں آگے آتا ہوں تو مجھے پتہ لگتا ہے کہ یار مجھے ٹکٹ بائے کرنی پڑے گی اور ٹکٹ کے بغیر پھر آتی ہی مجھے پانچ یورو لگانے پڑتے ہیں اور یہ میرے پاس میرے ساتھ ایک بار نہیں کافی بار ہو جکا ہے تو یار یہ سینہ بہت خراب ہے ادھر سے بھی ٹکٹ لگ جاتی ہے ادھر آگے بھی پانچ یورو کی ٹکٹ لگ جاتی ہے یہاں جی ڈور کا پتہ لگ گیا ہے ہمارے کا یو تھرٹی ٹو گیٹ ہے ہمارا اور میں اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہوں اور ابھی انشاءاللہ بڑنگ کرتے ہیں اندر بیٹھتے ہیں جا کے اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور ملتے ہیں اٹلی پہنچ کے تو انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور چینل کو لازمی سبکرائب کر دینا اور لائک شیئر بھی کر دیا کریں کوئی فرق نہیں پڑتا اٹلیس مجھے مطلب کے حوصلہ ضرور ہوتی ہے کہ آپ لوگ پسند کرتے ہیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اٹلی جا کے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں لائک اٹلی ملتے ہیں آپ اٹلی ہیں اٹلی ہے کوئی ایک گھنٹے میں ہمیں فلائٹ نے پہنچا دیا ہے یہاں پہ ملان بریغامو ائرپورٹ کے اوپر مگر ابھی ویٹ کرنا پڑے گا مجھے کافی کیونکہ علی اور جو عمر کی فلائٹ ہے وہ صبح آٹھ بجے یہاں پہ پہنچے گی اور یوں نو کہ نیو کنٹری ہے تو مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے جو ہوتل کی بوکنگز ہیں جو سب کچھ کیا ہے وہ عمر نے کیا ہے تو اس نے مجھے بھی بتایا ہے کال گرکے کہ یار ہوتل کی جو بوکنگ ہے وہ ہماری دن کو دو بجے ہے تو ابھی کوئی دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا سین بنتا ہے کوئی پلانشنم بناتے ہیں ابھی تو آپ لوگوں کو بتاتے رہیں گے تو ابھی عمر لوگوں نے آنا ہے ان سے بھی آپ لوگوں کو ملوائیں گے اور یار ویلوگ اچھا لگے تو سبکرائب ضرور کر دینا اور لائک اور شیئر ضرور کر دینا اور رات کے بھی بارہ بجنے والے ہیں بارہ بج گئے ہیں بجنے والے نہیں ہیں تو ابھی میں دیکھتا ہوں آگے پچھے کچھ کھانے کے لیے کچھ دونتے ہیں یہاں پہ کچھ ملتا ہے تو حلال کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے مسلمان ہیں تو حرام کھا نہیں سکتے تو ابھی ویٹ کرتے ہیں کھڑے ہو کے تھوڑی دیر آگے پچھے دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں یار اب سین کچھ ایسا ہے کہ نہ ہی انٹرنیٹ چل رہا ہے اور نہ ہی مجھے یہاں سے کوئی پانی مل رہا ہے پینے کے لیے تو میں ابھی کوئی ایک انڈین فیملی سی فیملی تھی تو ان سے پوچھا ہے میں نے تو ابھی دیکھتے ہیں جا کے ادھر کار پارکنگ کوئی پارکنگ سے ہے تو کوئی مشین وغیرہ انہوں نے کہا ہے کہ ادھر لگی ہوئی ہے آپ ادھر جائیں اور وہاں سے آپ کو شاید پانی ملے گا تو اب دیکھتے ہیں کوئی اگر وینڈنگ مشین ہے تو وہاں سے پانی لگتے ہیں پینے کے لیے کیونکہ حالات کافی ڈاؤن ہو گئے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اور پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کیا چیز ملتی ہے اور آپ لوگ کو بھی دیکھیں اب یار دیکھیں بدنصیبی چیک کریں کہ میرے پاس کیش نہیں ہے اور یہ مشینیں جتنی بھی لگی ہوئی ہیں یہاں پر یہ ساری ہی کیش مانگ رہی ہیں کارڈ کوئی بھی نہیں ایکسپٹ کر رہی کارڈ کا اپشن ہی نہیں ہے مطلب کہ آج کی رات پوری کی پوری زلالت والی رات ہے مطلب کہ اب کیا کیا جائے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا میں ایٹی ایم ڈونڈتا ہوں جا کے کہیں سے ایٹی ایم ملے اور مطلب کہ اٹلی کا جو پہلا دن ہے وہ پہلا دن نہیں مطلب کہ خراب جا رہا ہے یہاں پر نہ ہی کسی کوئی انگلیش آتی ہے ایٹالین آتی ہے وہ ہمیں نہیں آتی ٹھیک ہے پہلے ہم نے اسپانیش سکھی ہے اور اب جا کے ہمیں لگ رہا ہے کہ ایٹالین بھی سیکھنے پر سیکھ لینے چاہیے ہی تھوڑی بہت پوچھنے کے لیے مگر خیر دیکھتے ہیں اب گوڈ مارننگ ساڑھے ساتھ ہو گئے اور میں ابھی تک ویٹ کر رہا ہوں عمر لوگوں کا ابھی تک پانی بھی نہیں پیا کیونکہ ابھی نہیں شاپ اپن ہو گیا دوبارہ کس طرح کا یہ ائرپورٹ ہے اور کیا چکر ہے یہاں پہ تو مجھے کچھ انڈینز ملے تھے تو ان سے میں نے بسکٹس لے کے کھائے تھے تو انہی پہ گزار رہا ہے ابھی تک اور اب بھی کوئی گھنٹے کے لیے مجھے کوئی نید آئی ہے پہلے مینٹ کے لیے سو جاتا ہوں پہلے اٹھ جاتا ہوں پہلے مینٹ کے لیے سو جاتا ہوں پہلے اٹھ جاتا ہوں تو ابھی میں بالکل اٹھ جاتا ہوں اور انہوں کا ویٹ کر رہا ہوں اور وہ آتے ہیں تو پھر ہم باہر نکلتے ہیں بہت شدید نید آرہی ہے بہت زیادہ نید آرہی ہے اللہ اللہ کر کے شکرہ کافی مل گئی ہے اور ساتھ میں یہ دو کرسنڈلی ہیں میں نے کھانے کے لیے ناشتہ کرتے ہیں ابھی بڑا ہی برا وقت گزرے آیا آج کے جو رات تھی بہت مشکل گزاری ہے سپین میری بہت بہت مشکل گئی ہے بہت 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 medidas سو یار یہ دیکھیں ولکم بیک گائز علی آگیا ہے اور یہ ہمارا ایک سندھی بھائی ہے سندھی بھائی ہاتھ ہلا دیں بھائی تو ابھی ہم یہ پہنچ گئے ہیں ابھی کوئی دو منٹ پہلے تو ابھی ہم کوئی کار کا بتا کرنے لگے ہیں رینٹے کار کا تو انشاءاللہ بولیں گے کون سی لیک ہے کومو لیک کون سی لیک ہے اور وہیں سے انشاءاللہ ناشتہ کریں گے اور دیکھتے ہیں بہت سے بہت لمبا تھا بڑا ویڈ کیا بڑا ویڈ کیا 8 گھنٹے ویڈ کیا میں نے ساڑھے گیارہ بجے یہاں پہ پہنچ گیا اب ٹائم کیا اور ہے اب نو بجنے والے ہیں آپ لوگ چیک کر لیں کتنا ویڈ کیا اوپر سے نہ پانی ہے کچھ بھی نہیں ہے بہت ہی گندہ ایکسپیرینس ہے بہت ہی گندہ ایکسپیرینس ہے میرا اسے ائرپورٹ کا میلان کا برگامو ائرپورٹ کا تو کوشش کیجئے کہ اسے ائرپورٹ پہ نہ آنا آپ لوگ اگر آپ لوگ نے اٹلی آنا تو کسی اچھے ائرپورٹ پہ جائیے گا تھوڑے سے پیسے زیادہ پہ کر لیجئے گا مگر اچھے ائرپورٹ پہ جائیے گا بات تو سمجھ گئیں گے آپ لوگ میری ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اور اس ویڈاو کو یہیں بین کرتا ہوں سپین ٹو اٹلی تو انشاءاللہ ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آپ لوگ کو تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ